اسلام علیکم جونیو ون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یہ اردو ایک لیکچر میں ہمارا انوان چل رہا ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج کا ہمارا کام ہے کہ ہم نے نیچے دیئے گئے ہر لفظ کا آخری خرف یعنی علیف ہٹا کر اس کی جگہ پہ چھوٹی لگانا ہے جس سے ہمارے سامنے ایک نیا لفظ بن جائے گا جیسے سارا اگر ہم سارا میں سے علیف کو ہٹا کے علیف کے جگہ چھوٹی یہ لگا دیں تو وہ کیا بنے گا ساری سارا ساری انچا انچا انچی لڑکا لڑکی کھولا کھولی تو آج ہم نے سیکھا ہے کہ ایک نیا لفظ کیسے بنتا ہے علیف کو ہٹا کہ اگر چھوٹی یہ لگا دیں تو ہمارے سامنے ایک نیا لفظ آئے گا اس کے بعد ہمارا کام ہے کہ ہم نے لائن لگا کر ہم نے الفاظ کو ان کے درست مجزاد سے ملانا ہے مجزاد کا مطلب ہوتا ہے مجزاد کا مطلب ہوتا ہے اُلٹ مخالف ایک دوسرے سے جو اُلٹ لفظ ہیں ان کو آپس میں ہم نے ملانا ہے تو اب یہ ہے کہ آپ ملا نہیں سکتے لائن لگا کے تو ہم ایک کولم بنائیں گے اور صحیح جو لفظ ہوگا اس کو یہاں لکھ دیں گے جیسے اچھے اچھے کے ساتھ کیا میچ کرتے ہیں اچھے بڑے سچ جھوٹ محبت نفرت نام سخت خوش اداس اوکی اس کو نیٹ اینڈ ہینڈ رائٹنگ سے کرنا ہے اس کو یاد بھی کرنا ہے کہ کس لفظ کا کون سا مجزاد بنتا ہے مجزاد کا مطلب ہوتا ہے اُلٹ لفظ اوکی شکریہ